سردار آیاز سادی کے سرکاری گھر کے ساتھ سرکاری گھر کے لیے آٹھ کروڑ روپے رکھے گئے ہیں اسلام آباد میں ایک عرب کی لاغت سے سٹیٹ گیسٹ ہاؤس بھی بنایا جائے گا اور عساق ڈار صاحب واحد وزیر قزانہ ہے جنہوں نے بتیس عرب روپے کا قرضہ حاصل کیا ہے پرگیا مقابل نے اس کی کوپی حاصل کر لی ہے کہ کس وزارت کی بجھت میں کتنا اضافہ اور کس کے بجھت میں کتنی کمی کی گئی ہے اس آگڈار صاحب کے پیش کردہ اقتصادی سروے دوہزار سولہ اور سترہ کے مطابق تو سب اچھا ہے مگر اس سروے کا حقائق سے کتنا تعلق ہے یہ بھی جاننے کی ہم کوشش کریں گے پرگیا مقابل کے جب دوسرے حصے کے جانے بڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے وفاقی حکومت کا پنجاب کے سونا اگلتی ہوئی زمینوں کو تباہ کرنے کا منصوبہ جاری ہے ناروال کی بائیس سو اکڑ سونا اگلتی زمین حب کو پار پلانٹ کی تباہ کاریوں کی وجہ سے بنجر ہونے لگی ہے پورے ملک میں پلاننگ کرنے والے وفاقی وزیر احسن اقبال اپنے حلقہ ناروال کی زرقے زمین تباہ ہونے پر آخر خاموش کیوں ہیں دوسرے جانب اب ساہی وال میں بھی کول پار پلانٹ کی تباہ کاریوں کا فکر انگیز آغاز چروہ کر دیا گیا چائنہ سمیت پوری دنیا کول پلانٹ بند کر رہی ہے مگر نون لیگی حکومت بہاولپور ناروال کے بعد اب ساہی وال کی زرقے زمین پر یہ کول پار پلانٹ لگانے کے بعد جشن منا رکھی ہے دی اکانومیسٹ کی دوہزہ چادہ کی ریپورٹ ہے جس کے مطابق چائنہ میں کوئلے سے سالانہ پانچ لاکھ اموات ہوتی ہے چائنہ پاکستان میں تو یہ پلانٹ لگانے میں دلچسپی ظاہر کر رہا ہے مگر اپنے ملک میں آخر اتنی تیزی سے کیوں بند کیے جا رکھیں ہیں یہ پلانٹ لگانے سے ملکی محول عوام کے اوپر کیا سرات مرتب ہوں گے اور ان کے نقصانات کیا ہیں یہ ایک بھی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے پرگرام کے جب آخری حصے کی جانے بڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ بلاخر پی ٹی آئی اور پاکستان عوامی تحریکہ جو دوہزار چودہ کا دھرنا تھا اس کے دوران حکم دولی کے بنا پر نوکری سے برخواست کیا جانے والے ایس ایس پی محمد علی نیکوکارا کو واپس بحال کر دیا گیا ہے اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کلاسے صاحب معیشت کی صورتیار اقتصادی سروے کا تو ہم آمیر صاحب سے جانیں گے لیکن ابھی جو بجٹ کل پیش ہونے جا رہا ہے اس کی کوپی آپ نے آج حاصل کر لیے وہ ہمیں بتائیں کہ اس وزارت کے لیے کتنا بجٹ رکھا گیا پہلے تو میں تھوڑی سی آپ کی وہ کریکشن کر دوں تو انٹرو میں شاید آپ سے تھوڑی سی وہ غلطی ہو گئی ہے عساق ڈار صاحب پاکستان کے میرا خلال تریخ میں پہلے ہی فینانس منسٹر ہیں جو تقریبا جب ان کے ترم ختم ہو گیا اگلے سال بتیس ارب ڈالرز کا لون لے چکے ہوں گے بتیس ہر روپے ہے بتیس ہر روپے ہے تو فکی بھی نہیں بنتی ان کی بتیس ہر روپے کیا چیز ان کے آگے بیچتی ہے سورنی آج پرائیم نسٹر بھی سائیوال کے اندر اگلے سال کے اندر تک جو بجٹ ڈاکومنٹس سامنے آ رہی ہیں یہ بتیس ہر روپے یہ ڈالرز کا کرزہ سیر عساق ڈار صاحب نے کنٹریکٹ کیا ہوگا تو اس کے بعد رولا تو پڑنا ضروری تھا میں پہلے اس کو بتا دو میں بتیس ہر روپے کیوں کہہ رہے ہیں ایک تو یہ کہ قومی اسمبلی میں ڈاکومنٹس پیش کیا گئے تھے جس میں عساق ڈار صاحب نے بریک اپ دیا تھا کہ میں نے پچھلے چار سالوں میں کس کس ملک سے کتنا لیا تھا وہ تقریباً بنتے تھے چوبیس عرب ڈالر کے قریب آپ کو یاد ہوگا اس پہ کہتے تھے اس پہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اس میں سے بارہ عرب ڈالر ہم نے واپس بھی کیے ہیں یہ ان کا کلیم تھا کہ ہم نے واپس بھی کیے ہیں سو اگر چوبیس عرب ڈالر جو انہوں نے لیے آج میں شہباز رانہ صاحب کی سٹوری دیکھ رہا تھا تو یقینیان اسی سے لیگ یہ کہ جو بھی پی ایس ڈی پی ہم نے آج حاصل کیا ہے کہ اپنے سورسے سے جو کل پیش کیا جائے گا اس میں جو فارن یا اسسٹنس کی مادے میں کرزے پراجیکٹ لون وغیرہ کیے گئے ہیں وہ تقریباً ساڑھے آٹھ عرب ڈالر کے قریب بنتے ہیں سو چوبیس عرب ڈالر پہلے کے اور ساڑھے آٹھ عرب ڈالر یہ ملائے ہیں تو یہ تقریباً بتیس عرب ڈالر کے لون بنتے ہیں جو عساق ڈار صاحب نے ٹوٹل انہوں نے لیے ہیں اپنے چار پانچ سالوں دور میں ان میں سے وہ تاوا کرتے ہیں ہم نے بارہ عرب دے دی بارہ عرب دے دی بھی دیئے ہیں پھر بھی یہ اللہ کے فضل تھے میں رکل بیس بائیس عرب ڈالر جو ہے وہ پھر بھی ساڑھ ڈار صاحب کے کریڈٹ پہ جائے گا اور مجھے یاد ہے جب جنہ مشرف صاحب گئے تھے دوہزر ساتھ میں اسو پاکستان کا ٹوٹل جو تھا فارن ڈیٹ جو تھا وہ تقریباً چالیس یا پینتیس یا پینتالیس عرب ڈالر کے قریب تھا جتنا انہوں نے اکیلے نے لے لیا ہے اب تک پاکستان کا دوہزر ساتھ آر تک ٹوٹل فارن ڈیٹ جو تھا وہ میں رکل پینتیسے چالیس عرب ڈالر تھا پچھلے تمام ستر سالوں میں یا اس میں یہ پینسٹھ سالوں میں عساق ڈار صاحب کے ایک ہی حلے میں انہوں نے اتنا لے لیا ہے جتنا پچھلے حکومتوں نے لیا تھا لے جائیں گے نبی عرب ڈالر تک یہ بڑھتے جا رہے ہیں اس ٹارگٹ کی طرف اور اب اس میں سپاک کے کرزے نہیں شامل ہوئے وہ جو ہم کہتے ہیں پچاس آٹھ عرب وہ ایک سائیڈ پہ ہیں وہ اس میں ابھی ان کی شمولیت نہیں ہو رہی میں نے جو یہ سارا پی ایس ڈی پی اب اتنا ٹائم مجھے ذرا تھوڑا سا بلکل آخری ٹائم پہ ملے ہیں یہ پیپر جائیں کوئی سورسے سے آپ کو دکھا رہے ہیں جو کل قوم اسمبلی میں پیش کیا جائیں گے یہ بیسیکل اس کو کہا جاتا ہے یہ آپ کا ڈیویلمنٹ بجٹ ہے جس پہ پورے ملکی وہ رہتی ہے آنکھیں رہتی ہیں کہ جناب ہماری ترقی کے لئے کیا ہوگا ہمارے اکنومک انڈیکیٹرز ہمارے بہتر کیسے ہوگے ہمارے اوپر عوام کے اوپر کیا خارچ ہوگا بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے عمر صاحب کہ پلاننگ ڈویان جس کا کام ہے کہ وہ بیٹھ کے پلان کرے اور دیگر منسٹریز کو وہ گائیڈ کرے کہ کہاں کہاں پہ کیا کرنے سب سے بڑا کھانچا یہ پلاننگ ڈویان خود لگاتا ہے جناب چونتیس منصوبے جو ہیں تقریباً بتیس ارب روپائے سے زیادہ پلاننگ ڈویان خود شروع کیے ہوئے ہیں اور جب موسٹلی ان میں سے سارے نہیں موسٹلی یہ پلاننگ ڈویان کے کمرو میں چل رہے ہوتے ہیں جہاں پہ جناب ان کی فیزیبلیٹیز بن رہی ہوتے ہیں کنسلٹنٹ لگ رہے ہوتے ہیں بھانجے بھتیجوں کو نوکرہ مل رہی ہوتے ہیں پھر ان پہ جو وہاں پہ ان کی اپنی بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے پلاننگ ڈویان کی کوئی اس کا پروجیکٹ اس کا ڈریکٹر لگ رہا ہوتا ہے کوئی اڈیشنل چارج لے رہا ہوتا ہے اس چار میں پھر گاڑیں آ رہی ہوتی ہیں پھر ٹیلی فونز آ رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے گھروں میں آٹھ ہٹ گاڑیاں چلی جاتی ہیں کچھ ایسے بھی ہیں پلاننگ ڈویان کے بڑے لوگ جن کے گھر میں آٹھ گاڑیاں اللہ کے فضل سے وہ بھی جاتی ہیں پیٹرول جاتا ہے تو وہ خانچے آلہ حدہ ہے کہ پلاننگ ڈویان کا کام تو یہ ہے کہ پورے ملک کے لئے پلان کریں آپ بیٹھ کے کمرو میں جو پروجیکٹ چلاتے ہیں اور مجھے یاد ہے جب سلمان فروقی صاحب یہاں پہ وہ ڈیپٹری چیرنر میں پلاننگ تھے نئے نئے آکے لگے تھے دوہزار آٹھ نو میں زرداری صاحب کے سیگریٹی جنرل لگنے سے پہلے تو میں نے یہ سٹوری کی تھی نیوز میں اس وقت میں کہ یہ پلاننگ ڈویان کا کیا کام ہے کہ آپ یہاں تیس چلو اس وقت میرا خیال ہے بیالیس کے قریب پروجیکٹ تھے کمرو میں چل رہے ہیں اور اسلام آباد میں چل رہے ہیں یہ تو سوبوں کا پاس جانے چاہیے ہیں اٹھارویں ترمیم کے بعد آپ تو گائیڈ لائنز دیں اپنا وی ان دیں کہ ہم یہاں ملک میں ترقی کیاں سے چاہتے ہیں کون کون سے ہمارے ایریاز ہیں جن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے آپ ان سے سوال و جواب کریں تو جواب کیا دے گی پلاننگ ڈویان یا کوئی محکمہ آج کل فیڈرل ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے کیوں انہیں اٹھارویں ترمیم کے بعد سوبوں کے پاس چلا گیا تو یہ ایسا نقبال صاحب کے پاس چونتیس منصوب ہے ان کے کمروں میں یہاں چل کے کیا کر رہے ہیں 32 ارپیہ وہاں پہ آپ ان کو بیٹھ کے بانٹ رہے ہیں اس کے بھی میرا خیال ان کو وضاحت دینی چاہیے اور اس پہ ان کو مجھے یاد ہے انہوں نے تسلیم کیا تھا اس وقت سلمان فروکی صاحب نے بلکہ انہوں نے آرڈر بھی کیا تھا انہوں نے مجھے یاد ہے اس نے کہا بند کر رہی ہے دکان جو کھول ہوئی ہے پلینک ڈویانی کے افسران نے کہ خود پروجیکٹ ڈریکٹر اللہ جو بھانجے بھتیج اللہ جو گاروں کی کروڑوں کوئی گاریاں لے لو پھر پروجیکٹ الاؤنسز لے لو پھر اس کے پاس ٹی اے ڈی اے سمینہ دنیا کے سائر سپاٹے ہیں لیکن پھر شروع ہے کیونکہ بیوروکریسی تو باز نہیں آگی دوسرے اس میں بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ اندازہ کیجئے گا یہ ذہن میں رکھئے گا کہ ہم نے پانچ سالوں میں ساڑھے بتیس ارب ڈالر لون لیا ہے اس کے بعد دیکھیں سپیکر قومی اسمبلیاں یا سادے کے لئے سرکاری گھر بنیا جا رہا ہے جناب عام گھر میں رہ نہیں سکتے وہ بڑا گھر جی آٹھ کروڑ روپے کا ان کے لئے بجٹ ہے اس سال بھی الوکیشن ان کے لئے کیجئے اور ایک عرب روپے سے اسلام آباد میں سٹیٹ گیسٹ آوس بنیا جا رہا ہے ایک بلیاں روپیز اور نہ بھولئے گا کہ کراچی میں جو سٹیٹ گیسٹ آوس ہے اس پہ صدر ممنوع حسان صاحب کی فیملی نے قبضہ کیا ہوا ہے ایسا ہی ہے وہاں ممنوع حسان صاحب کے بچے ان کی فیملی وہ وہاں پہ کراچی گیسٹ آوس میں ٹھہرے ہوئے ہیں اب اسلام آباد نے بھی سٹیٹ گیسٹ آوس بنا کے دیا جا رہا ہے ایک کرو روپے کا حالانکہ وہ وہاں پہ نہیں رہ سکتے وہ صرف ڈگنیٹریز کے لئے فارن وہاں پہ ان کے لوگوں کے لئے تو آمیر صاحب یہ تو کچھ میں نے دو چار آپ کو بتائی ہیں اس کے بعد میں باقی کھانچوں پہ میں تھوڑا سا ایک اس کے ایویلویشن کروں گا کہ میری کچھ دو چار جو اقنامک سمارٹس ہیں ان سے میں نے کوئی دسکشن کی ہے ذرا آپ بات کر لیں پھر میں بتاؤں گا جو ڈار صاحب نے آج وہاں پہ دعوے کی ہیں ذرا اس کی سپیٹ کے سکروٹنی فرمائیں گے دعوے میں کتنا سچے اور کتنا جھوٹ کتنا سچ کتنا جھوٹ آمیر صاحب بریک پہ چلتے ہیں بریک سے واپس آکے آمیر صاحب سے جانیں گے کہ جو آج انہوں نے سروے میں چیزیں بتائی ہیں ان کا حقائق سے کتنا تعلق ہے اور جو معیشت کی حال یا صورتحال ہے کیا واقعی وہ بیشتی ہے جیسے کہ دار صاحب کی جانے سے بیان کریں کہ چھوٹے سے بریک لنگ واپس آمیر صاحب بریک کے بعد ایک بار پھر سے پیگام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے دوہزار سترہ اٹھارہ کا ترقیاتی بجر جو کل پیش ہونے جا رہا ہے اس کی متعلق بات کرے ہیں عمیر صاحب لیکن جو ڈار صاحب نے اقتصادی سروے میں حقائق بتائے ہیں کیا سمجھتے ہیں کتنے آپ متفق ہیں اور کتنے وہ یقینی طور پر کار جا سکتا ہے کہ واقعی بالکل دروست ہے میں ڈار صاحب کے ایکنومک سروے پہ بھی آتا ہوں اور وہی بات مورلہ صاحب پرائیم نیسٹر نے سائیوال کے اندر بھی کی کہ یہ روز آج کل جو فیتہ کاٹنے کا وہ ہوا ہوئے نا اور اشتہاروں کے ذریعے کسی نے بڑا صحیح کہا کہ پاکستان وہ ملک ہے جو کہ بجلی اشتہاروں کے ذریعے بنا رہے ہیں لوگ لوڈ شیڈنگ سے مار رہے ہیں اور یہاں پہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ نرجی کا بھی کمال ہو گیا ہے اور ایکانومی کا بھی اتمال ہو گیا ہے یہ اس لیے بھی بات کرنی ضروری ہے کہ یہ ان کا الیکشن ہیئر ہے اور اس میں یہ جو فیتے کاٹنے ہیں پلوں کے نانسمنٹ ہونی ہیں سڑکوں کی ہونی ہیں لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے ہم آلیڈی ہی بہت خطرناک صورتحال میں خاص طور پر ایکانومکس میں جا رہے ہیں اور ہم اس کا اب سے نہیں بڑے عرصے سے کہتے رہے ہیں تو اس ناظر میں میں تھوڑے سا دار صاحب کے اس کو پہ تجزیہ کرنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ کہ جو گروت ریٹ گروت ریٹ انہوں نے کہا نا کہ وہ جناب 5.7 کا ٹارگٹ تھا صحیح بات ہے کہ انہوں نے امبیشیس اس کو رکھا تھا 5.28 جو ہے نا انہوں نے اچھی 5 اشاریہ دو انہوں نے کلیم کیا ہے کہ ہم نے اچھیو کر لیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے جو انڈیپینڈنٹ اکانومس جو ہے نا وہ سارے کلیم کرتے ہیں کہ یہ فائشٹ فگرز ہیں یہ غلط طریقے سے کیلکولیٹ کرتے ہیں یہ ایکچولی 3 فیصد کے قریب ہیں تو یہ جو ہے نا یہ میں نہیں کہتا پاکستان کے ٹاپ کے اکانومسٹ انہوں نے ریسنٹی سروے کر کے یہ ان کا کہنا تھا باقی چلے مان لیتے ہیں کہ یہ 5.5 ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ 9 سال بعد پہلی دفعہ 5 فیصد کروس کیا ہے یہ صحیح ہے اگر تو پھر 9 سال میں پہلی دفعہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی جو ہے نا وہ اتنا بڑا نہیں تھا وہ بھی پہلی دفعہ اتنا زیادہ ہوا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ 8.5 بلین ڈالرز کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کا خرچہ اور آپ کی کمائی کے درمیان کتنا فرق ہے جو ہے نا تو وہ 9 سال کیا میرے حال تاریخ میں پاکستان کے جو ہے نا 8.5 ڈالرز تو یہ کہہ رہے ہیں مگر جو انڈیپینڈنڈ اکانومسٹ وہ کہہ رہے ہیں 10 بلین ڈالر کا فرق ہے 10 بلین ڈالر کا فرق ہے اس کے ساتھ اصل جو بات یہ ہے کہ ہمارا اکنومک ٹین اراؤنڈ نہیں ہو رہا ہمارا وہ کام چل نہیں رہا اور ہم کرزوں میں بڑھتے جا رہے ہیں اور سب سے بڑی وجہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بھی سلیے کہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت بڑھا ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ ہمارا یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ جو چیزیں ہم یہاں سے باہر بیجتی ہیں وہ الحمدللہ پچیس بلین ڈالر سے پانچ سال میں بیس ڈالر پہ آگئی ہیں اور ہماری امپورٹ جو پانچ سال پہلے تھی پنتالیس بلین ڈالر پہ ابھی بھی وہ پنتالیس بلین ڈالر پہ ہیں سو یہ ایکشوری سنتالیس بلین ڈالر پہ ہیں تو ستائیس بلین ڈالر کا یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے جس کا مطلب ہے کہ ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی جبکہ آپ کا کیا ہوتا ہے ملک جب ہے آپ دو تین چیزوں سے ہماری کمائی ہوتی ہے جو باہر سے آنی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہیں ریمیٹنسز کہ باہر سے ترسیلات جو آتی ہیں وہ تین فیصد ڈاؤن ہو گئی ہیں پیسہ آنا کم باہر سے ہو گیا ہے اور بہت خطرناک بات ہے امیرہل وہ سولہ ارب روپے ڈالر پہ آ گئی ہے اس کے بعد دوسری چیز ہے اس کے بھی نہ ہونے کے برابط ہے اس کے بعد جو ہیں ریزیوز ہمارے جو ہیں وہ جو پرائیوٹ بینکوں کا پیسہ نکال دیا جائے تو سٹیٹ بینک کے پاس سولہ بلین ڈالر پہ رہ گئے ہیں کہنے کو بچتا ہے مگر قطرناک بات یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ کیونکہ اوپر نہیں جا رہی تو کل کو بہت سنگین خدشہ ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ اب جانا پڑے گا کیونکہ یہ جو سولہ بلین ڈالر کے ریزیوز ہیں یہ یوں کر کے اڑ جائیں گے کیونکہ ایکسپورٹ نہیں ہو رہی اور ایکسپورٹ جو نہ بڑھنے کا اس لیے بھی ایمپورٹنس لوگوں کو بتا دیا جائے کہ ہمارے جیسے ملکوں کے لیے کتنی ایمپورٹنٹ ہے کہ ہمارا تین سو رب روپے کا جی ڈی پی ہے تو یہ اس کا کوئی میرل وان پائنٹ فائی پرسنٹ بنتا ہے ایک اشاریہ پانچ فیصد تو وہ ملک آج کل کی تاریخ میں ترقی نہیں کرتے جن کا ایکسپورٹس بڑی کام ہو بنگلہ دیش کی فرزامپل میرا خیال ہے کہ ان کی چھبیس فیصد ایکسپورٹس ہیں جی ڈی پی کا چھبیس فیصد حصہ جو ایکسپورٹس سے آتا ہے اس طرح ہی انڈیا کا میرا لٹھارا فیصد آتا ہے ویتنام بائی دوئے یہ سارے وہ ملک ہیں جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں ٹیکسٹائل کے اندر جہاں سے ہماری مین آمدنی آتی ہے ویتنام کا پچھتر فیصد جو ان کا جی ڈی پی ہے کمائی ہے وہ ایکسپورٹس سے آتا ہے تو جب تک وہ ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی تو وہ حالات دگرگوں ہیں اور دوسرا جو ہے یہ جو سارے ابھی کریں گے کرنے جا رہے ہیں انہوں نے کرزے لینے ہیں آگئی جو ہے نا یہ فگرز تو تھوڑے بتاتی ہیں ان کے میں دیکھ رہا تھا پاکستان کی تاریخ میں پیسٹ سال میں اتنے کرزے نہیں تھے جتنے یہ پانچ سال میں لے چکے ہیں کلاہ صاحب کے بقول وہ تیس بلین ڈالرز کے ہیں تو یہ کرزے دے کے جا رہے ہیں اگری جنریشن کو اور دوزار اٹھارہ میں کبھی امکان ہے خطشہ ہے کہ ہم دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے کیونکہ یہ رزیو جو ہیں یوں کر کے اڑ جائیں گے ہماری ایکسپورٹس نہیں ہو رہی تھوڑا سا جو ان کی بچت ہو گئی ہے حالانکہ گروتھ کے اندر وہ پچھلے سال کیونکہ زراد اتنی ڈاؤن گئی تھی تری پرسنٹ نیچے چلی گئی تھی تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی بہتری آئی ہے اور بارشے ہوئی ہیں تو تھوڑا سا ان کے وہ بچا گئی ہے مگر نوکریاں نہیں آ رہی ہیں گروتھ اس طرح ٹرن اراؤن نہیں کر رہی پانچ سال بعد بھی تو ہم ابھی بھی وہ ڈائر سٹیٹس میں ہیں ابھی بھی ہم بڑا سمندری تفاہن جو ہے نا وہ ہمارے اردگی دچکولے کھا رہی ہے اور یہ سسٹینبل نہیں ہے یہ جو گروت فگر تو بتا رہی ہے پانچ فیصد مگر یہ ان بنیادوں پہ نہیں ہے اس کی بنیاد نہیں ہے اس کی فاؤنڈیشن نہیں ہے یہ کسی وقت بھی یوں دھڑان کر کے گر سکتی ہے صحیح ہے ٹھیک ہے کلاس صاحب وہی بات ہے ڈار صاحب نے تو کہا کہ دوزار سولہ ستنا کا جو سال سرویس صاحب اچھا ہے ان کے چیئرمین بھی ہیں اور فنانس منسٹر بھی رہے ہیں سب سے زیادہ ریلیونٹ تو ہمیشہ وہی بندہ ہوتا ہے جو اس سے پہلے وہ وزارت کسی کو ہیڈ کی ہوئی ہو اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا اور میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ سلیم مانڈویوالا صاحب جو ہیں میری اپنی ریزرویشنز کچھ باز اپنی جگہ پہ لیکن انٹیلیجنٹ آدمی ہے میں ان کی کمیٹر میں جاتا رہا ہوں سمجھدار آدمی ہے اور ان کے پاس پوری انفرمیشن ہوتی ہے انہوں نے بیٹھ کے اس پورا یہ جو اکنامک سروی ہے اس پہ انہوں نے بیٹھ کے کچھ پیپر تیار کیا میں ذرا ان میں سے کچھ چیزیں کوٹ کرنا چاہتا ہوں اگین یہ میں ان کو انہی کوئی انہی کی کوٹ کروں کریڈٹ ان کا ہے جو چیزیں انہوں نے بیٹھ کے کی ہیں کہ دوہزار یہ پندرہ سولہ کے درمیان انہیں بیٹھ کے پچھلے سال اور اس سال جو آیا ہے اس کا انہوں نے کمپیریزن ڈروپ کیا ہے وہ جی ڈی پی گروہ ریٹ جس کے آمر نے بات کیا اس وقت 3.7 تھا پچھلے سال میں آپ انہوں 5.3 کیا ہے مانوی والا صاحب کہتے ہیں کہ جی ڈی پی فکر اس مینپولیٹڈ انہوں نے مینپولیٹ کیا ہے اس کو یہ وہاں پہ جو بات آمر کہہ رہے تھے اگری کلچر شیئر ان جی ڈی پی سنیے ذرا وہ ڈکریز ہوا ہے اس سال نیٹین پوائنٹ نائن پرسنٹ سے نیٹین پوائنٹ فائی وہ ایگری کلچر کا شیئر ہر سال کم ہو رہے اٹھ شوٹ بھی ایک کاز آوری کہ لیبر آپ کی وہاں سے تاریس فیصد جو ہے نا لیبر ہماری وہاں پہ ہے جی وہ ساری کم ہو رہے رول آپ کا نیشنل جی ڈی پی میں اگین آپ کو وہاں سے ہونا چاہیے ایسے انڈسٹرل گروہ پچھلے سال جیئے سے تھی وہ ہی ہے اچھا پھر آپ کی سرویس سیکٹر شیئر ان جی ڈی پی وہ بھی تھوڑا سا وہ کہتے ہیں کہ اس میں وہ تھوڑا سا بڑا ہے مگر بڑا ہے یہ بھی اس کو جس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں یہ ایک ڈوبیت سے ہی رہ جاتا ہے اچھا اس میں آپ یہ دیکھ لیں مزے کی بات جو ہے کہ اس کی جو ہماری فارن ڈریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ ذرا سننے والی ہے وہ جناب پچھلے سال 1.7 بلین ڈالر تھی ایک ارب 70 کروڑ اس سال 1 ارب اور یہ 53 کروڑ ڈالر ہوئی ہے اس میں بھی سی پیک سے ریلیٹڈ انویسٹمنٹ ہے باقی جو انویسٹمنٹ چلے بریک نے کچھ بڑا انٹرسٹنگ قسم کا انہوں نے اس کے انیلسز کے مانڈویوالا صاحب نے جو انہوں نے پوسٹ مارٹم کی ہے وہ آپ کو ساتھ شیئر کریں بلکہ ٹھیک ہے اب ہم چھوڑی سی بریک پہ چلتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے گفتکو کا سلسل یہی سے آگے بڑھائیں گے اس کے ساتھ تک کسان دوست پالیسی کا تو حکومت کی جانب سے آپ نے بے پناہ سونا ہوگا لیکن ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ وفاقی حکومت کس طرح سے پنجاب کے سونا اگلتی زمینوں کو تباہ کرنے کی جانب گامزرن چھوڑی بریک لیے ہمارے ساتھ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پرگیام میں ہم آپ کو خوش شام دیت کہیں گے بجھر سے مطالق بات چل رہے کلاس اب سلیم مانگوی والا صاحب کے مطالق آپ میں جو یہ بڑی اہم چیز ہیں لوگوں کو سمجھنے کی ضرورتیں امپیکٹ کرتی ہیں ان کو یہ ہو سکتے انہیں فیکٹس لگیں فگر لگیں ڈرائی سی چیز لگے خوش کیا آپ ہمیں فگر بتانا شروع ہو گئے آپ کی جیبوں سے پیسے اسی ہی فگر کے ذریعے یہ نکالے جاتے ہیں اور آپ پہ نئے نئے آپ پہ کرزے اور نئے نئے ٹیکسز جو ہے نا یہ انہی کے ذریعے انہی پیسے مسئلہ بڑی اہم چیز ہے ورکرز کی رہمیٹنسے جو ہم کہہ دے بھرونے ملک سے پیسہ آتا ہے آمیر صاحب وہ ان کا یہاں پہ کم ہو رہا ہے مسلسل کام تین فیصد کم ہو گیا اس طرح پچھلے سال وہ فائی پائنٹ آہ فائی بڑا تھا اور دوسرا جس کی بات آپ کر رہے تھے پچھلے سال 2.35 تھا اس سال 6.13 بگ جمپ کیا ہے اس سے بھی زیادہ ہے اچھا اس کے بات آپ ان کی ان کی امپورٹس دیکھیں مزے کی بات ہے امپورٹ جو ہیں وہ بڑھ کی ہیں سر ان کی بتیس سے یہ پچھلے پہلے نو مہینے تھے پچھلے سال کے بتیس ارب ڈالر سے تھلٹی ایٹ ارب ڈالر تک گئی ہیں نو مہینوں میں سر وہ ایکشلی یہ سنتالیس بلین ڈالر تک جا رہی ہے ہم تو پہلے تین مہینوں کی بات ساری نو مہینوں کی بات کر رہے ہیں سر ایکسپورٹ سننے سر ایکسپورٹ ہیں ان کی وہ بھی گر رہی ہیں سر جن بنیاد مسلا ان کی ان کی دوہزار بارہ تیرہ میں ان کی جو ایکسپورٹ تھی ٹوئنٹی تھری ڈالر تھی اب وہ بیس ارب ڈالر پہ آ گیا سر اللہ کے فضل سے مبارک کو قوم کو جس کی دینے امپورٹس جو بات آپ کہہ رہے تھے امپورٹس توسی دوہزار بارہ تیرہ میں چوالیس بلین ڈالر تھی دوہزار سولہ سترہ میں یہ کہہ رہے ہیں چوالیس بلین ڈالر جو آپ کہہ رہے ہیں فارٹی سیون ایٹ تھا کے فگر آ رہے ہیں اچھا شارٹ ٹرم ان کے پانچ سال پہلے بھی یہ پانچ سال کے قریب تھی اب بھی ہے اس کا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ترقی کی وجہ سے سی پیک کی مشینریہ آ رہی ہے کوئی مشینری نہیں آ رہی یہ پانچ سال پہلے بھی اتنی امپورٹس تھی اور آگے سنیں شارٹ ٹرم ایکسٹرنل ڈیٹ جو شارٹ ٹرم مینز مہنگا کمرشل کرزہ جو لیتے ہیں تین مہینے کا چہے مہینے کا بیرونے ملک سے جاتے سکوک بان لے لیے دیگر اس سے ہٹ کے لے لیے جو مہنگ چیزیں خریدی جا رہی ہیں شارٹ ٹرم ایکسٹرنل ڈیٹ جو ہے جناب عامر سار یہ دوہزار بارہ تیرہ میں زیرو پوائنٹ تھری ایٹ وان تھا ایکسٹرنل ڈیٹ وہ کہتے ہیں جناب اس میں سکس پوائنٹ تھری بلین ڈالرز کا اضافہ ہوا ہے جو اس میں کہہ رہے ہیں لیکن ٹوٹل جیسے میں نے کہا نا تھلٹی ٹو بلین ڈالرز یہ سارا ملا آکے جس میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے بارہ عرب ڈالر واپس بھی کیا ہے اچھا ڈیٹ ان لیابیلٹیز جو ہیں آپ کے ایکسٹرنل وہ بڑھ گئے ہیں سیون پوائنٹ فائی ڈالرز کے ایکسٹرنل ڈیٹ پار کیا بڑھا ہے اچھا بڑھا ہے جو ڈیٹ ہے وہ آپ کا سیونٹی ایٹ پرسنٹ بڑھ کیا ہے اچھا ٹوٹل ڈیٹ جو ہے ان کے دور میں جو وہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ یا فیفٹی فور پوائنٹ سکس بڑھا ہے میں اب سیدھا آپ کو آپ کو جاتا ہوں میں اس پہ اس میں جو مزے کی بات ہے کہ سرکولر ڈیٹ سرکولر ڈیٹ جو ہے چار سو ارہ روپاہ ہے یہ بڑا ہے اس سال آپ نے پچھلے چار سو اسی میں سرکلی ڈیٹ کی طرف آ رہا ہوں بڑی افصیل اس کی بتاؤں گا اچھا اس کے پاس ریفنڈ جو آپ کے ایکسپورٹر کا ریفنڈ جو ہے دو سو پچاس ارب روپے ایکسپورٹر کا ریفنڈ جو ہے وہ پینڈنگ ہے اچھا ٹیکس ہے آپ کے ٹیکس فائلرز جو انکم ٹیکس دے رہے ہیں جی ریفنڈز زیادہ شو کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ ریفنڈز بھی پاس رکھا ہے اور جو یہ پبلک انٹرپرائزز ہیں پیا یہ وغیرہ ان کے لاؤسز بھی تقریباً دو سو ملین ہے وہ بھی اس میں نہیں شو کیے ہوئے جی اچھا ٹیکس ریٹرن جو تھے دو ہزار چودہ میں یہ دس لاکھ سامتنگ تھے اب اللہ کے فضل سے وہ نو لاکھ تائیس ہزار ہو گئے وہ بھی گر گئے ایک لاکھ تائیس ہزار اس کے ٹیکس ریٹرنز بھی ان کے گوشوارے بھی کام ہوئے ہیں اچھا وہ ایمنسٹری سکیمز لائے تھے وہ تین لائے تھے تینوں کو تینوں فیل ہوئے ہیں لیکن میرا یہ خیال ہے وہ ایمنسٹری سکیمز پبلک کے لیے نہیں ہوتی وہ چند پاور فول جہاں پہ جو قبضے گروپ ہیں جو لینڈ مافیا ہے کچھ اپنا کام ہوتا ہے بزنس یہ ان کو کور کرنے کے لیے کی جاتے ہیں لہٰذا میں ان کو پبلک کے لیے نہیں ہوتی اس میں سلیم ملین جاب آپ نے لوز کی ہیں کیونکہ پاکستانی کورٹ کے بلوم برک کو کہ وہ آپ کی نیچے گئی ہے دوسرا وہ کہتے ہیں اگر اگر سارا ٹیکس جو ایف بی آر نے کٹھا کر کے دینا ہے انہیں اس نے بزنس مینوں نے کٹھا کر کے دینا ہے تو ایف بی آر کو بند کر دیں سارا کام آپ ان سے بزنس مین سے لے رہے ہیں اور پاکستان سٹیل میلز جو سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے تھے آپ کی ایکانومی میں جابز میں ایمن ایکسپورٹس میں دیکھر اس میں وہ تو اللہ کے فضل سے پچھل چار سال سے جب یہ سٹیل میلز جو سارے کی ساری آپ کی بند پڑی ہے یہ مانڈوی والا صاحب کا ایک انیلسس تھا جیس کو ہم آف کورس کے اس میں لیتے اور لاسٹ لی پی اے ایک انہوں نے کہا جنہا آپ کے ہر مہینے کوئی نہ کوئی سکینڈل آپ کے سامنے پی اے ایک آرہا ہے اب تو ہر ہفتے ہے اکلاس صاحب اور ساڑھے پانچ کروڑ لوگ یہ غربت کی اس سے اس لکیر سے اس میں نیچے آپ کے صاحب یہ ایک مختصر سا انیلسس تھا آپ کے اکنومک سائٹ پر چلتے ہیں ساہی وال میں بھی ایک اول پار پلانٹ کا جو ہے افتتا کیا ہے نونلی کی حکومت بڑا جشن منا رہی تھی آمیر صاحب کہتے ہیں یہ منصوبہ پنجاب سپیٹ پی ایم ایل این سپیٹ کہلائے گا سمجھ تھے کہ پاکستان آئند آنے والے چند سالوں میں خطے کا ایشن ٹائگر بن سکے گئے آج پرائی میسٹر نے جو ہے نا ایک بات کی جلسے میں انہیں کہا جناب ہمارے تین ہی چیلنج تھے اور تینوں میں ہم سرخ رو ہو گئے ہیں ایک تو وہ انہیں کہا جی ٹیررزم جو ہے نا وہ ہم نے مسئلہ حال کر لیا اس بھی ہم کرتے بھی رہتے بہتا کہ کتنا گھل کیے ہم سب کو پتا ہے کہ وہ نیشنل ایکشن پلان روتے رہتے ہیں کہ کیا کیا اس کا اور اکانومی دوسرا انہیں کہ وہ بھی ہم نے ٹھیک کر لیا یہ بھی سارا نیلیسز ہم یہ کر رہے تھے کہ جو کروں میں پھستے جا رہے ہیں اور ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھتا جا رہا ہے یہ بھی ہم نے بتا دیا اب آجیں بجلی عام آدمی کو پانچ میں سال میں بھی چھے سے دس گھنٹے ابھی بھی بجلی ہو رہی ہے وہ کلیم اس بات پہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ جناب وہ دیکھیں ہم گھر لانیاں نہیں ہو رہی ہے کئی علاقوں میں گھر لانیاں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال گرمیوں میں دس ہزار ایڈ کر دیں گے اور آج جو سائی وال میں جس طرح انہوں نے ناؤنس کیا اور اس سے پہلے بھکی کیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی خطرناک بات کرنے جا رہے ہیں کہ یہ سمپلی یہ کرنے جا رہے ہیں کہ کینسر کا ایک مریض ہے اس کو یہ بخار کا علاج کر رہے ہیں اس کا کہ کوٹ پہلے تمہیں سردی لگ رہی ہے یہ بھکی اور سائی والا یہ میں سان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں ٹیکنیکل عام آدمی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بنیادی طور پر یہ سارا جو بجلی کا مسئلہ ہے یہ مرض کی وجہ سے مرض یہ ہے کہ آپ کے جو پہلے ہیں پہلے جو آئی پی پیز ہیں یا پہلے جو پروجیکٹ ہیں وہ اس میں سالانہ اب یہ جو گردری کردہ ہے وہ چار سو ایک کا فگر تو کل پارلیمنٹ میں دیا ہے وہ ایکچلی چار سو پچیس بلین کا ہے یاد رہے کہ ہم رونا روتے رہتے ہیں کہ چار سو اسی بلین انہوں نے شروع میں دیئے تھے اور وہ کھا پی گئے اس میں سے سو بلین کی بے ذابت کی ہیں اور ہم سے کلیم کیا گیا تھا کہ آپ یہ دوبارہ نہیں ہوگا اب وہ دوبارہ اتنا ہی پہنچ گیا ہے اتنا ہی پہنچ گیا ہوگا اس کے اندر جو ہے مزے کی بات کا سب آپ کی توجہ چاہیے اس میں سیونٹی ٹو بلین کپیسٹی چارجز دیے جا رہے ہیں آئی پی پیز کو یہ تو چھکا ہے کپیسٹی چارجز یہ ہوتے ہیں ہم آدمی کو سمجھانے کے لیے کہ آپ بجلی پیدا بھی نہیں کر رہے پیسے مر ان کے ساتھ کانٹریکٹ یہ ہے اگریمنٹ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا آپ بنائیں بجلی تو آپ کو ملتے رہیں گے پیسے ملتے رہیں گے سو بہتر بلین رپیہ یہ کل وہ فگرز ہیں جو پارلیمنٹ میں گورنمنٹ نے خود دیئے ہیں اور اٹھاسی ارب رپیہ اس کے اوپر سود پڑ رہا ہے یہ چار سو پچیس بلین کا نیا گردشی کرز آیا ہے اس میں سے بہتر بلین جو ہے نا جو ہے وہ ہے سود ہے نہیں نہیں وہ ہے اس کا جو دیا جا رہا ہے کہ پیسٹری چارجز اور اٹھاسی بلین سود کا لاؤس دیا جا رہا ہے آدھا کرزہ یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اور لائن لاؤسز ہیں کہ جس کی وجہ سے آٹھ رپے کی گلاسہ بھی کوئی بجلی پڑ رہی ہے اور یہ جو ہے نا چار رپے آدمی کو اس کو لائن لاؤسز ڈسٹریبوشن اور ٹرانسویشن کے جو لاؤسز ہیں بجلی جو چوری ہو رہی ہے اس کا ڈالتے ہیں اور چودانگ رپے میں بیچتے ہیں کہ ہمیں یہ کہہ رہے گے پچھلا جو مریض ہے اس کا علاج نہیں کر رہے یہ کہہ رہے ہیں نئے پروجیکٹ لگا رہو بھائی پہلے کا تو علاج کر لو یہ دیڑھ سو ارب رپے کا جو آپ نے سیال کوٹ میں یہ سائیوال میں جو آج کیا ہے جس کی انوائرمنٹ سینٹر سائیڈ آبی بریک سے واپس آگے پہلے کریں گے میں پڑا رہا ہوں کہ جو پچھلا مرض ہے اس کو ٹھیک نہیں کر رہے اور نئے پلانٹ لگا رہے ہیں ان کے لاؤسز آپ اور میں بجلی کے بل میں دے رہے ہیں اس کو ٹھیک نہیں کر دے بہتر ارب رپیہ اس کا اور پیسٹری چارجز ہے آئی پی بڑے خوش ہے کہ بغیر بجلی پیدا کرو نہ کرو پیسے آپ لوگوں کو مل کریں گے چلیں اب میر صاحب ایک چھوڑ سی بریک پہ چلتے بریک سے واپس آئیں گے یہ جو کول پار پلانٹس لگایا جا رہے ہیں ان کا محول پر کیا اثرات ہے اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ آہ ایس ایس پی محمد علی نیکوکارہ جنہیں دو ہزار چودہ کے دھرنے میں حکومت دولی کی بنا پر برخواست کیا گیا تھا وہ واپس بہار ہو گئے اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شہر کریں گے بریک کے بعد ایک وار پھر سے پریگرام میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہیں گے ساہی وال کا جو کول پار پلانٹ ہے اس کی اقتصادی لحاظ سے آپ بات کر رہے تھے ہم میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان کا نرجی کا بنیادی مسئلہ وہ ہے وہ مس مینجمنٹ اور مس گورننس اور کرپشن ہے یہ جو ہے نئی نئی پاور پلانٹ شو کر کے دھوکہ دے رہے ہیں میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ایک سال کے انڈ کے بعد بھی یہ جو کلی مین کا کہ بجلی کا مسئلہ آل رہے گا نہیں ہوگا کیونکہ یہ مین مسئلہ نہیں آل کر رہے یہ چوری نہیں پکڑ رہے اس طرح میں نے کہا کہ بہتر ارب رپیہ آلڈی جو ہے اور تقریبا دو سو ارب رپیہ آہا ہے جو ہے نا لاسک چار سو میں سے یہ جا رہا ہے اس کے لاوہ جو یہ بجلی بنا رہے ہیں سولر کی ستنا رپے یہ گورنمنٹ کے فکرز ہیں سترہ رپے پر یونٹ بنا رہے ہیں دبائی میں یہ جو ہے وہ یاد رہے کہ دائی رپے پر یونٹ بنا رہے اور اس طرح ہی پھر جو ہے جو آئی پی پی سے ہائیڈل بنوارے ہیں جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے جو گورنمنٹ بنا رہی ہے وہ چار روپے کا بن رہا ہے وہ ساڑھے آٹھ روپے کا بنا رہے ہیں سو یہاں پہ کھانچیں ہیں جب تک اب ان کھانچوں کو کنٹرول نہیں کریں گے لائن لاؤسز نہیں کریں گے اور تو وہ تب تک مسئلہ آل نہیں ہوئے گا سب سے آخری بات کہ یہ سارے جو اپنی نلائکیاں ہیں اپنی بجلی چوری اپنی کرپشن ہیں اس کو سارے کو عام آدمی کو کنزیومر کو بل کے اندر ٹرانسفر کر رہے ہیں صحیح ہے وہ ہم سب لوگوں کو فیس کرنی پڑتی جو نئی نئے ٹیکسیز ہمیں ملتے ہیں کلاس صاحب یہ تو اس کی ایکانومک سائٹ ہوگی انوارمنٹل سائٹ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کتنا اثر ہوتا ہے جو پلانٹس اس قسم کے لگا میں اسے داد اس کے بعد کیا بحث کریں میں دو تین چیزیں جلدی سے بتا دوں کہ اس نے برطانیہ کے بارے میں خبر رہی ہوئی تھی پچھلے دو تین دن پہلے کہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد پہلی دفعہ ان کے ہاں یہ کول فری ہو گیا ہے وہ سارے انہوں نے کول دھویں والی چیزیں بند کر دی ہیں انڈسٹریل ریولوشن کے بعد فرس ٹائم ان برطانیہ ایون چینہ نے خود کلوز کر رہا ہے ہر سال پانچ لاکھ وہاں پہ اس کی انڈبارمنٹل ان کے اموات ہو رہی تھی انہوں نے بند کر دیا ہے ہم نے لگانا شروع کا چلے لگائیں مان لیتے ہیں جی کہ آپ کو پاس بڑی اچھی ٹکنالوجی چینہ نے دی ہوگی اپنے ہاں نہیں ان کو ملی انہوں نے ہمیں دے دی یہ سہیوال کی آپ کی ذری زمین بارہ سو اکر زمین پہ یہ تک بنتا ہے کول پلانٹ زیادہ تر سہلی لاکھوں میں لگا جاتے ہیں جہاں پہ ایک تو آپ وہاں امپورٹ اگر کر رہے ہیں تو جلدی سے جہاز آئیں آپ ان کو شیپ کر لیں دوسرا وہاں پہ انوارمنٹل ایشو اس طرح کے نہیں ہوتے عبادی زیادہ وہاں پہ نہیں ہوتی پورا ہند سندھ کراس کر کے یہ کراچی سے آئے گا پورے پنجاب کو وہ وہاں پہ کراس کرنے کے بعد سہیوال پہنچے گا بارہ سو اکر زری زمین اور میں آج ان کا پڑھ رہا تھا نئی ملاق صاحب کا وہ جو ہمارے جانے ڈپٹی چیئرمنٹ پلاننگ رہے انہوں کا جناب آنے والے کچھ سالوں میں دوہزارو نتیس تاکہ انہوں نے لکھا ہوا تھا اپنے ٹویٹ میں دوہزارو نتیس تاکہ اس ملک کی زمین ہے جو ہے نا ایگری کلچر زمین تو پچیس پرسینٹ ڈی ایچ اے کے پاس ہوگی ڈی ایچ اے بنیں گے اس ملک میں تو پچیس پرسینٹ یہ جو بیڈیا ٹاؤن جیسے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے پاس ہوگا باقی کا جو پچاس فیصاد ہے اس پہ کول پلانٹ لگیں گے اگر بارہ سو اکڑ پہ آپ زری زمین پہ کول پلانٹ لگیں گے تو یہ کچھ اچھر ہوگا اور مہنکے جیسے آمر کہہ رہے ہیں انڈیا میں جو انہوں نے وہاں سولر وغیرہ پیدا کر رہے ہیں یا کول پہ آ رہی ہیں وہ سستی ہیں اب آپ اتنی مہنکی آٹھ روپے بھی اگر یہ پڑ رہی ہے اور دوسرا مجھے کسی نے کہا ہے کہ جو کہ بہت ٹھیک بھی ہے کول ایمپورٹ کیا جائے گا ایمپورٹ پہ بھی ایمپورٹڈ کول پہ ہے یہ صرف صحیح والوالا ایمپورٹڈ کول پہ لوکل کول کی جو کہانیاں سنائی گئی تھے اور کتنے ہزاروں سال کا مال پیڑا ہے اس پہ بھی ٹھیک ہے اس پہ بھی کمیشن اس پہ بھی بولیا جو بہر سے ایمپورٹ ایکسپورٹ ہوگی انوائرمنٹل ایشو ذرا آپ کو دکھاتے ہیں ناروال ایس انکبال صاحب جو ڈپٹی چیئرمن پلیننگ صاحب کا گھر ہے وہاں پہ ہبکو نے ایک پاور پلانٹ لگایا تھا اس پاور پلانٹ نے جو ناروال جینا حرام کیا ہوا ہے ذرا اس کی ملحظہ فرمائے ایک ہم نے وہاں پہ اپنا ریپورٹر بھیج کی جو ہمارا وہاں پہ ہے نیٹی ٹو کا اس نے کچھ وہ چیزیں بھیجی ہیں کہ پاور پلانٹ جو ہے وہاں پہ ان کا ذریلہ فضلہ ساری چیزیں وہ پانی میں ڈال رہے ہیں جو لوگ پی بھی رہے ہیں ان کے جانور بھی مار رہے ہیں انہوں نے ایف آئی آر بھی کروائی ہے لیکن ہب کو بڑا افتت ہے یہ دکھا رہے ہیں فگر یہ احسن اقبال صاحب کا اپنا حلقہ ہے یہ پلاننگ جہاں پہ سارے سی پیک کی کر رہے ہیں یہ وہاں یہ آنے کہ یہی چیزیں ہونے جا رہی ہیں ساہی وال میں چھیک ہے بلکہ پورے ملک کے پلاننگ کرنے والے فاقی وزیر احسن اقبال صاحب کے اپنے حلقے ناروال میں کیا صورتیال ہے 92 نیوز کا ریپورٹر محمد عریف وہاں پہ گئے اور لوگوں سے صورتیال پوچھی کہ اس وقت وہ کس قسم کی سٹویشن سے گزرائے آپ حضرت دیکھئے پانی پھر بھی انہیں شاہد دیتا ہے یہ جنرک نقصان کر دینے ایک آپ جان کے کار دینے یہ ساڑے وارج نہیں چاڑی میر بانی ہے برائے میر بانی کر کے تو یہ آپ کو بندو بست کرو اپنا انہیں خوشکا ہے ٹنگرانو کھانک مہیاں لگ گئی ہے پانی 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 پان یہ کیا صورتحال ہے یہ یہ دانیال صاحب کا بھی علاقہ ہے گجر برادری ہیں ان کی تو یہ گجر برادری کے لوگوں کا یہ جو پانی کول سے جو پلیوٹڈ پانی آرہا ہے اس سے جانور مر رہے ہیں بیڑے مر رہے ہیں اور لوگ بچارے ان کا کیونکہ ذریعہ معاش جانوروں سے جانوروں کا ذکر کر رہے ہیں انسان مر رہے ہیں اور یہ صرف پانی کا اثر ہے جو ہوا میں پولوشن جا رہی ہے اور باقی جو اس کی ابھی وہ نہیں ہے صرف ایک جہاں سے یہ آیا ہے اور سائی وال کا سکیل بہت بڑا ہے یہ پہلا یونٹ لگا ہے دوسرا نکل ہے اور باقی جہاں سے پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں ریگولیشن نہیں ہے بس گارڈ ہیلپ دس کنٹری صحیح ہے چھیک ہے چیز ہے کہ ہب کو پاور پلانٹ کے خلاف جو ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ کے او ایس ڈی ساری ایس ڈیو صاحب جو ہیں انہوں نے بقیدہ ایف آئی آر درج کریا پولیس کی کہاں جور آتا ہے کیونکہ پاور پلانٹ کے پیچھے بھی تو یہ پاورفل لوگ خود بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو عامر صاحب نے ڈیڈ سواراک کی کہانی سنائی ہے کہ کپیسٹی چارج ہے تو یہ انٹریس چارج ہے ان کا کیا پیچھے یہی بیٹھ کے مکمکہ کریں گے یاد نہیں ہے آپ کو پچھلی دفعہ انہوں نے دیا تھا کہہرہ صاحب نے خود کہا تھا کہ 30% تو ہمیں آفر کی تھی کہ آپ ہمارے لوگ ہمارے پیسے کلیر کریں 30% آپ دینے کو تیار ہیں انہوں نے بغیر ویریفکیشن کر رہے کر رہے کر رہے جیسے آمیر نے کہا کنجسٹیڈ ایریا ہے آپ کا ہارٹ آف پنجاب ہے سب سے زیادہ آپ کی اگری کلچر لینڈ ہے بارہ سو اکر وہاں پہ اگر آپ آپ اس کو نارو وال میں یہ چیزیں آپ نے ان کو اب ذرا پانی دیکھیں جس کے خلاف یہ لوگ بچارے کٹھے ہوئے ہیں یہ مظلوم لوگ ہیں اور یہ نارو وال سے ہیں جہاں نارو وال کونس ہے جہاں پہ دانیال عزیز صاحب ہم سے سنبھالے نہیں جاتے جہاں وہ شکر گڑھیں تھوڑا سا سائٹ پہ ہے بارہ نارو وال ڈسٹک ان کا ہے ان کا ڈسٹک ہے نا مطلب گھر کی بات تو نہیں کر رہی نا باقی تو دنیا جہاں انڈر تسکائی دانیال عزیز صاحب سب پہ بات کرتے ہیں ذرا نارو وال کے ساتھ جو کچھ زیادتی ہو رہی ہے ظلم ہو رہے دانیال عزیز صاحب بھی چھوپے ہیں جو ملک کی پلاننگ کر رہے ہیں سپیہ کے گارڈ فادر ہیں ایسان اقبال صاحب اپنے گھر کی یہ حال آتے ہیں کہ وہاں پہ ان کے بچارے بینزے مار رہی ہیں انوائرمنٹل ایشیو یہ پانی ہے یہ پانی ہے جو کہ لوگوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں کھیتوں میں اور پانی کی سارے نالیوں میں بھی جا رہا ہے نیروں میں بھی جا رہا ہے جیسے جانور مار رہے ہیں ان سے پوچھنا جی انوائرمنٹل کو ایمپیکٹ یہ کوئی اسیسمنٹ کراتے ہیں کہاں پہ گئے انوائرمنٹل سٹیڈیز گئی ہیں کیوں ان کو منع نہیں کیا گیا کہ آپ ایگری کلچر ہیومن ایریاز میں اس طرح کے پاور پلان لگا رہے ہیں وہاں پولوشن پہلے اچھا ان لوگوں کبھی ایک اور چیز کا نہیں پتا ان کو کینسر ہو رہے ہوں گے سر ان کو وہاں پہ سانس کی بیماری ان کو لنس کے پرابلم ہو رہے ہوں گے وہ خدا کی مرضی سمجھ کر کے علاج کروا رہے ہوں گے انہیں یہ نہیں پتا موسلی یہ پانی پینے سے ان کو جو یہ پلوٹڈ وارٹر اس سے مسائل ہو رہے ہیں سیئے چھیک ہے بالکل مختص کا صاحب ہمارے پرچے بھی نہیں بچاروں کے ہونے دے رہے ہوں گے تو یہ تو بڑی مشکل سے ہے کہ دا کوئی گلتی سے ہو گیا صحیح ہے چھیک ہے اب اب کلاسے سے میرے پرسٹروں کے ایک منٹ ہے یقینی طور پر ہمارے پوری ٹیم خاص طور پر آپ اور امیر صاحب مبارک کے مستقع ہیں محمد علی نیکوکارا صاحب وہ بہت ہمارے بھی کنٹیبوشن میں ہمارے بھی کنٹیبوشن ہی نہیں ہے ہم ہم جو ہے نا تارک خوصہ صاحب جیسے لوگ ہوں شویب سڈل ہوں یہ محمد علی نیکوکارا افتاب چیما یا اس میں آپ کو یاد ہو زفر قریشی صاحب تھے سرگودہ کے جو اس کے ڈریکٹر ایف آئیے رہے یہ وہ لوگ ہیں جو انریبل لوگ ہیں جنہوں نے اس سوسیٹی کے لئے سٹین لیا ہے مزفر قریشی ہوں نیکوکارا صاحب ہوں چیما صاحب ہوں جو ابھی کھڑا ہوگا سٹین لے گا سیکریفائز کرے گا ہم کوئی ان پر احسان نہیں کر رہے نہ ان کو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے میڈیا کا کام یہ ہے ان لوگوں کا کام یہ سٹین لیں لوگوں کے لئے لیں ریاست کے لئے لیں ہمارا یہ کام ہے ایسے لوگوں کے خلاف جب ریاستیں آتی ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور ایمن دین میرا خیال حکومت نے یہ کام کیا ہے ایمن دین میرا نواز شریف صاحب کو اپریشیٹ کرنے میں حرج نہیں ہے کہ انہوں نے ایک اچھے ایماندار افسر کو اس کو دوبارہ نوکری ان کی بحال کی اور تمام جو ان پر چارجز لگے تھے ان کو بحال کی اور پتہ چارجز کس نے فریم کیے تھے یہ قوم کو ان بھی کلپریٹس کا پتہ ہونا چاہیے ایک اس میں عزاز چودری صاحب تھے جو فارنس سیکریٹری تھے انکوئری کمیٹی میں دوسرے ایملیش خان صاحب تھے جو ڈی جی ایف ایئے ہیں جن کو ریوارڈ کے طور پر چودری صاحب نے ایک جہاں ڈی جی ایف ایئے لگے دوسرے کو وشنٹن میں لگا دیا وہ نیکو کارا کو وہاں برطرفی ان کی ریکمنٹ کر کے گئے تھے عزاز چودری فارنس سیکریٹری انکوئری کمیٹی میں تھے اور یہ ایملیش خان صاحب ایمن دین وہ تمام چارجز جھوٹ حسابت ہوئے ہیں وزیراعظم نے ان کو جو انکوئری ریپورٹ آئی ہے اس کے بعد بیٹھ کے ان کو کلیئر کیا ہے مبارک بات میرا کھالے دیتے ہیں نیکو کارا کو ان کی فیملی کیوں کے انہوں نے سفر کیا ہے یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے یہ کہہ دینا جی تین سال آپ ایک غلط آرڈر مانے سے انکار کریں پوری فیملی سفر کرتی ہے لیکن اس پراسس میں نیکو کارا صاحب نے انہوں نے عزت کمائی ہے رسپیکٹ کمائی ہے ٹھیک ہے بالکل اس کے ساتھ ہی پریگرام اپنے اخنام کو پہنچتا اپنا بہت سا خیال رکھیا خدا حافظ